بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں فائنلی تحریک انصاف نے امنان خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے چوبیس نومبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے کچھ لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ نومبر کی بالکل آخری تاریخیں ہوں گی لیکن اس سے پہلے ہی امنان خان نے چوبیس تاریخ کو احتجاج کے لیے بولا ریا ہے نہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو ورکرز کو حامیوں کو بلکہ اپیل کی ہے کہ سیول سوسائٹی کے لوگ بھی نکلیں کہ لوگوں سے استعداد کی گئی ہے اپیل کی گئی ہے کہ وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں لیکن سوال ابھی باقی ہے اور تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے اس کی صورت کیا ہوگی کیا یہ ڈی چوک کی طرف مارچ ہے کیا سب لوگوں نے ڈی چوک کی طرف آنا ہے اپنے اپنے لوگوں علاقوں میں کرنا ہے اپنے اپنے شہروں میں کرنا ہے کہاں احتجاج ہوگا اور کیا یہ دھرنا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں امنان خان سوابی میں کہا تھا کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے کہ جب تک پھر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہماری سنوائی نہیں ہوگی ہمارے مطالبات نہیں ماننے جائیں گے یہ حکومت گھر نہیں جائے گی اور ہمارا منڈٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا امنان خان کو رہائی نہیں ملے گی ہم واپس نہیں جائیں گے یہ تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے لیکن اب اس کی تفصیلات تو پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ پہ بتائے گی کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے امنان خان نے جو علیمہ خان صاحبہ نے آ کے باہر بتایا ہے کہ چوب اس کی کال دیا ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیلز یہ نہیں شیئر کی ہیں ہو سکتا ہے اگلی میٹنگ میں یہ شیئر ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی خود پولٹیکل کمیٹی اس پر کوئی بات چیت کرے ہو سکتا ہے اس پر کوئی پریس کانفرنس ہو فی الحال تو فوری طور پر ابھی پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ کا اس پر کوئی رد عمل یا اس کی مزید ڈیٹیلز کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن جو اہم بات ہے اس کے تین چار امپورٹنٹ پہلو ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سلمان اکم راجہ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے دس بیس پچیس ہزار لوگ نکلتے ہیں کارکنہ نکلاتے ہیں اس سے انقلاب نہیں آئے گا انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چار پانچ لاکھ لوگ نکلیں بیق وقت تین چار لوگ اٹلیس سڑکوں پر ہوں اور اتنے لوگ عوام سیول سوسائٹی نکلی ہوئی ہو کہ اس کو رکنا ان پر ٹریک ڈاؤن کرنا اور ان کو مارنا پولیس کے بس میں نہ ہو کیونکہ پندرہ بیس ہزار لوگ جب ڈی چوک کی طرف آ جاتے ہیں تو پولیس اپنی پوری فورس کے ساتھ ان کے اوپر حملہ ور ہوتی ہے اور ان کو منتشر کر دیا جاتا ہے تو وہ جو احتجاج ہوتا ہے وہ ریکارڈ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ نتیجہ خیئے ثابت نہیں ہوتا تو اگر چار پانچ لاکھ لوگ ملک میں بیق وقت نکلے ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ایک انقلاب کی صورت ہوگی سلمان عقیم راجہ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یوں کرنا پڑے گا اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا بلکہ عوام کو نکلنا ہوگا اگر تبدیلی چاہتے ہیں اگر اس حکومت سے جان شنانا چاہتے ہیں تو پھر عوام کو نکلنا ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت لوگ باہر نکلنے کے لئے تیار ہیں کیا سیبل سوسائیٹی باہر نکلے گی کیونکہ عام طور پر سیبل سوسائیٹی حامی ہوتے ہوئے بھی تماشا دیکھتی ہے گھر بیٹھ کے اور سوچتی ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے کس لوگ نکلے ہوئے ہیں کافی ہے ٹی وی پر دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے پچے ہو جائیں گے کیسے جائیں گے تو سیبل سوسائیٹی کے لوگ فیملیز خواتین وہ کم تا رات میں نکلتی ہیں اور ہامی ہوتے ہوئے بھی گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کیا جو سلمان حکم راجہ کہہ رہے تھے کیا وہ ہو پائے گا اور کیا اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے بغیر احتجاز کامیاب ہو پائے گا یہ کئی سوالات ہیں جو پی جے کی اس کال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نانا سناولہ نے کل یہ کہہ دیا کہ ہم پھر ہم سے شکوہ نہ کریں کریک ڈاؤن کریں گے اور گرفتاریاں ہوں گی اور پچے کٹیں گے تو پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ کریں یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے تو کفن باندھ کے نکلنے کی تو آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی تو پھر تو کریک ڈاؤن ہوگا پھر آپ کے اوپر حلہ بولا جائے گا پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا گرفتاریاں ہوں گی گھروں پر چھابیں مارے جائیں گے کارکونوں کو اٹھایا جائے گا تو پھر آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے تو یہ اندیا رانہ سناولہ صاحب نے پہلے ہی دے دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ ہونے جا رہا ہے یعنی پی ٹی اے کو اس کے لیے بھی جنی طور پر تیار رہنا ہوگا اب اس کے لیے کیا ایک ہربہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روح پوشی کا کیا پی ٹی اے کے برکرز کارکون روح پوش ہو جائیں گے اگر روح پوش ہو جائیں گے تو پھر وہ احتجاج کی تیاری کیسے کریں گے تو کئی طرح کے سوالات ہیں این ممکن ہے کہ روح پوش بھی ہو جائیں اپنی حفاظت بھی کریں اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بھی بچائیں اور ساتھ ساتھ احتجاج کی تیاری بھی کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پچھلی بیڈیو میں بھی بات کی تھی کہ پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کا بھی بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے کیونکہ پی ٹی اے نے احتجاج کرنے کے لیے نکلنا ہے اور حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کو شہر بند کرنے پڑ جاتے ہیں کنٹینرز لگانے پڑ جاتے ہیں اسلامباد راول پنڈیسیل کرنا پڑ جاتا ہے منٹرمیز بند کرنے پڑ جاتے ہیں لاہور کے داخلی خارجی پوائنٹس بند کرنے پڑ جاتے ہیں اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے حکومت پر دباؤ بڑتا ہے حکومت پر تنقید ہوتی ہے حکومت کو یہ کریڈیسیزم سہنا پڑتا ہے کہ دیکھئے خود سے لوگ ڈاؤن کر دیا خود ہی شہروں کو بند کر دیا ہے تو یہ جو ایک گورنمنٹ کے لیے یہ والا پہلو ہے وہ بھی کافے مشکل پہلو ہے ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لیے آسان ہے یعنی آپ سوچیں کہ حکومت کے لیے آسان ہے کہ کریک ڈاؤن کرے لوگوں کو اٹھائے پکڑے جیلوں میں ڈالے ٹھیک ہے وہ یہ کریں گے کر لیں گے لیکن یا کرنے کی کوشش کریں گے چھاپے ماریں گے ایک فستائیت پھیلائیں گے لیکن یہ کوئی بھی حکومت آسانی سے نہیں کرتی کیونکہ اس سے وہ ان کی غیر مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے لوگوں کے غصے میں اضافہ ہوتا ہے لوگ پھر ان کے بارے میں جو باتیں جو ایک دل کے اندر غصہ بھرتے ہیں اس کا پھر عدعمل نکلتا ہے کسی بھی صورت میں جا کے تو حکومت کے لیے آسان نہیں ہے تو خود حکومت کا بھی امتحان شروع گیا تو رانہ صلی اللہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ کریں ہم کریک ڈاؤن کریں گے ہم پکڑیں گے ہم ماریں گے تو پھر ہم سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا یہ سب حکومت کر پائے گی کیا یہ اتنے ہی آسان ہے دوسرا سوال یہ ہے کیا علیہ منگنڈاپور لیڈ کریں گے اور اگر علیہ منگنڈاپور لیڈ کریں گے اور میرا خیال میں انہی کو کرنا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے شیرف زنمروت کو بھی نکلنا چاہیے اس کی ٹولیاں بنائی جا سکتی ہیں اس کے مختلف سیگمنٹ کیے جا سکتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلان سے جگہ سے آنے والے کافلے کو علی منگنڈاپور لیڈ کریں گے دیرس مل خان سے آنے والے کافلے کو فلان لیڈ کرے گا مردان سے آنے والے کافلے کو علی محمد لیڈ کرے گا اٹک سے یا مختلف جگہ سے آنے والے کافلوں کو فلان فلان لوگ لیڈ کریں گے تو یہ زمانداریاں لگائے جا سکتی ہیں شیرف زنمروت ایک اچھے ریسورس ثابت ہو سکتے ہیں احتجاج کے لیے تو کیا پی ٹی آئی اس نوعیت کی حکمت اعملی بنا رہی ہے اور مجموع طور پر کے پیس آنے والے کافلوں کو کیا علی منگنڈاپوری لیڈ کر رہے ہوں گے جو کہ انہیں کرنا چاہیے تو اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کا نصیزہ چار یا پانچ اکتوبر کے نتائج سے مختلف ہوگا کیا ان سے کارکنان جو پہشی مرتبہ ناراض ہوئے تھے اور خان صاحب شاید ناراض نہیں ہوئے تھے لیکن شاید خان صاحب کے ذہن میں بھی یہی تھا لیکن پی ٹی آئی ورکرز کی توقعات تو یہ تھیں کہ اب آئے ہیں تو بیٹھیں گے اور نتائج لے کر جائیں گے اس مرتبہ تو پی ٹی آئی نے خود اعلان بھی کیا ہے کہ بیٹھیں گے اس وقت یہ اعلان نہیں تھا کہ بیٹھیں گے اس وقت ایک مبہم بات تھی اب تو واضح بات ہے کہ آنا ہے اور پھر تب تک بیٹھنا ہے جب تک نتائج نہیں مل جاتے تو کیا یہ آسان ہوگا علی امین گرنپور کے لیے کہ وہ اب پہنچیں اور پھر پہنچ کے یہاں ڈی چوک میں یا کسی جگہ پر بیٹھ جائیں یہ ایک اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا جواب آنا باقی ہے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اپنی کچھ حکمت عملی اناؤنس کرے اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی کچھ حکمت عملی چھپا کے رکھے اور بتائے نہ کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن باہر الگ ہے دھرنا دینا ہے اور لمبا بیٹھنا ہے تو یہ تو ان کو بتانا ہی پڑے گا اور پھر جو لوگ رو پوش ہیں کافی ارسے سے مراد صحیح کا کیس تو چلیں الگ ہے کہ ان کو لائف تھریٹ ہو سکتے ہیں لیکن باقی لوگ حماد حضر میاں اسلام اقبال اور لوگ جو کبھی کبھار نظر آتے ہیں اور اس طرح سے پبلک میں نہیں آتے کیا ان کو رو پوشی ختم کر کے گرفتاری کے ڈر کو پیچھے پھینک کر باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ کارکنان نکلیں اور مت گھبرائیں جیلوں سے اور گرفتاریوں سے مت گھبرائیں اور سیمابیا کا میں انٹرویو کر رہا تھا آپ اس کو دیکھ سکیں گے میرے چینل پر جلدی شاید آج ہی میں اس کو پوست کر دوں تو ان کی میں پوری کہانی سن رہا تھا سیمابیا کی کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے ان کا وقت گزراتک جیل میں اڈیالا جیل میں کس طرح کا رویہ تھا دن صبح شام کیسے گزرتی تھی ابھی وہ چھوٹ کر آئی ہیں چالیس دن کے بعد تو سیمابیا بتا رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی تمہارے پچاس پرچے ہوئے یا نہیں ہوئے تو سیمابیا نے کہا کہ میری ففٹی ابھی کروس نہیں ہوئے جلد ہو جائے گی تمہاری ففٹی ہو جائے گی پھر انہوں نے کہا تو پرچوں کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں تو پھر وہ لوگ جو پرچوں کے ڈر سے یا گرفتاریوں کے ڈر سے چھپ کے بیٹھے ہیں کیا انہیں باہر نہیں آ جانا چاہیے کیا انہیں روپوشیں ختم نہیں کر دینی چاہیے تو یہ ایک الگ سوال ہے تو بہت سارے سوال ابھی اس اتدار سے جڑے ہوئے ہیں شاید شام تک کچھ کلائرٹی ہو جائے شاید کل تک کچھ چیزیں سامنے آ جائے ہیں شاید عمران خان کے ساتھ لیڈرشپ کے اگلی ملاقات کے نتیجے میں کچھ سامنے آ جائیں کل یہ ملاقات ہونا تھی جو کہ نہیں ہونے دی گئی اس میں خد و خال واضح ہونے تھے وہ چونکہ نہیں ہو سکے تو پھر آج عمران خان نے خود سے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے چوبیس تاریخ اب اس چوبیس تاریخ کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے پی ٹی اے کے تمام لیڈرشپ کو مل کر میرا خالہ حکمت عملی بنانی ہوگی آج کوئی میٹنگ ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہی ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد پھر ہم تفصیل سے بات کر سکیں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ